مدنی چینل کے نو سال پر سوشل میڈیا کی طرف سے ایک مدنی گلدستہ بنایا گیا ہے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ مدنی گلدستہ ہم دکھا رہے ہیں مدنی چینل سے جسے بھی والی غانہ پیانہ الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ السلطہ اور ان کی بنائی ہوئی دعوت اسلامی ایک ایسا خزانہ ہے جو ان کے قریب آیا اس نے اس خزانے سے بہت سارے موٹی چنے لیکن ساری دنیا میں بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو نہیں جانتے تھے کہ امیر علیہ السلطہ کون ہیں دعوت اسلامی کا انداز کیا ہے دنیا بھر کے عاشقان رسول تک یہ پیغام پہنچانا کہ امیر علیہ السلطہ کون ہیں دعوت اسلامی کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اسلام اور سنت کی خدمت کس پیارے انداز میں کر رہی ہے تو ایک ایسا میڈیا ہو ایک ایسا طریقہ ہو کہ گھر گھر میں دعوت اسلامی پہنچے گھر گھر میں سنتوں کا پیغام پہنچے اس مقصد تحت علماء اکرام مفتیان اکرام کے مشوروں کے بعد الحمدللہ مدنی چینل کا آغاز کیا گیا رہی بات مدنی چینل کے نو سالوں پہلا براہ راست ہوتے کہ مدنی چینل کا پہلا براہ راست امیر علیہ السنت ہی ہوئے تھے وہ بھی دعوت اسلامی کا ہفتاوہ ارشتیمہ مدنی چینل پر دعوت اسلامی کے اس عظیم الشام افتتاحی اجتماع اظہار تشکر میں دنیا میں جہاں بھی جو بھائر اصلاحی بہن شریک ہیں ان سب کو مدنی چینل کے اس افتتاحی اجتماع کی مبارک بات پیش کرتا ہوں دس رمضان المبارک کو الحمدللہ مدنی چینل باقاعدہ آنئر ہوا تو اس کا جو لائف ٹرانسویشن وہ سب سے پہلے جو از ای ڈائریکٹر وہ میں نے کیا الحمدللہ رب العالمین اور جب رمضان شریف میں مدنی چینل شروع ہوا دس رمضان تھی غالباً تو ہم اس وقت مکہ پاک میں تھے تو بڑی بیچینی تھی کہ دیکھیں تو صحیح کہ ہمارا چینل کیسا ہے مدنی چینل کیسا ہے تو میں شاید کہنے میں غلط نہیں ہوں گا کہ سب سے پہلے دنیا میں پاکستان کے علاوہ اگر کہیں مدنی چینل چلا تو وہ مکہ مکرمہ عرب شریف تھا ہم نے فوری طور پر ڈشک کا انتظام کیا اور مدنی چینل وہاں پر انسٹال کیا اور وہاں دیکھا جب ہم نے مدنی چینل شروع کیا تو اس وقت تو اگر میں آپ اپنی بات بتاؤں تو مجھے تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں کسی چینل کے لئے ہوتی ہیں مدنی چینل آنے سے پہلے ایک پروگرام ڈیمو کے لئے مجھے بلایا تھا ایڈورٹیسمنٹ کی کیا ضرورت ہے کیونکہ مدنی چینل یہ ایک نیکیوں بھرا کام ہے اور مدنی چینل کے ساتھ تعاون کرنا خود ایک بہت بری نیکی اور ثواب کا کام ہے عاشقان رسول دنیا بھر سے دعوت اسلامی کو اپنے مدنی اتیاد دیتے ہیں مدنی چینل سے محبت کرنے والے مدنی چینل کو اپنا ڈونیشن دیتے ہیں تو مدنی چینل سل رہا ہے اگر میں کہوں کہ مدنی چینل کے ذریعے کئی غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں تو اس کے شواہد موجود ہیں یا اللہ میں اپنے کفریہ مذہب سے اپنے اہمیت قادیانیت کفریہ مذہب سے توبہ کرتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی چینل کو دیکھ کر بے نمازی نمازی بنے ہوں ایسا شاید کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کسی چینل کو دیکھ کر دے پردہ خواتین باپردہ بن گئی ہوں اگر میں کہوں کہ سولہ سترہ گھنٹے کی رمضان مبارک میں نشریاد اگر کسی نے سب سے پہلے اگر آپ کو دی ہیں تو وہ آپ کے دعوت اسلامی کا مدنی چینلی ہے آج اگر مدنی چینل تین زبانوں میں چل رہا ہے جس میں اردو انگلیش اور بنگلہ زبان ہے اور دنیا کی سات سیٹلائٹس پر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے ویسے تو نگران شورا کے ساتھ شروع سے اب تک بہت سارے سلسلے کرنے کا تجربہ رہا ہے نگران شورا ایز اے پرفارمر ایز اے ہوسٹ کہیں ایز اے گیسٹ کہیں تو وہ سمجھ لیں حرفن بولا ہے دعوت اسلامی کا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلح کی کوشش کرنی ہے اس مدنی مقصد کو ہر خاص و عام تک پہنچانے کے جذبے کے تحت دعوت اسلامی اپنا مدنی چینل لے کر حاضر ہے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جب آپ ٹرانسویشن آن کرتے ہیں ربی نور شریف پچھلے دنوں گزرا تھا اس میں ہم نے پی سی آر پورا شفٹ کیا تھا اور وہ پوری ٹرانسویشن ایسے ذمہ دار مجھے بنایا تھا اور جب میں نے یہ ٹرانسویشن آن کیا اور اس کو جب آنئر کیا تو آن ہوتے ہی جسے کہتے ہیں ڈپ بلیک آف ہم یہ لئے سنت وہاں تیار ہیں مدنی مزاکر جلوس میں جانے کے لئے ہم یہاں پی سی آر میں پریشان ہیں کہ سب کچھ کیسے بند ہو گیا اس وقت میرے کندے پہ ہاتھ رک گیا نکرانشن آن کا کچھ نہیں یہ کام کا حصہ ہے اور اللہ بہتر کرے گا اس وقت الحمدللہ میری معلومات کے مطابق پاکستان کے علاوہ منگلہ دیش میں یوکے میں اور پھر پاکستان میں بھی کراچی کے علاوہ باب المدینہ کراچی کے علاوہ فیصلہ آباد سردار آباد میں ہمارا سٹوڈیو بھی موجود ہے تو ہند میں بھی ہمارا سٹاف ہے تو کل مل ملاکے چار سو سے زیادہ کا یہ مدنی عملہ ہے جو یہ خدمات سرانجام دے رہا ہے یقین ہے اس کے بہت زیادہ اخراجات ہیں کم و بیش بیس لاکھ روپے روزانہ it means two million rupees daily اور اس کو اگر ڈالرز میں ملٹیپلائی کریں تو about ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ کے بیس ہزار ڈالر مدنی چینل کا خرچہ ہے تو آپ ملٹیپلائی کریں کے سال کے کتنے بن جاتے ہیں میں آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اس پیارے چینل کی دل کھول کر مدد کیجئے مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا